بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنی آج کی ڈسکشن کے اندر نیوکلیس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے اچھا بھئی یہ جو نیوکلیس ہے یہ یوکاریوٹک سیل کا لاسٹ کمپوننٹ ہے ہم نے کہا تھا کہ یوکاریوٹک سیل کے جو ہیں وہ تین کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک سیل میبرین جسے آپ پلازما میبرین بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کمپلیٹ ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا سائٹو پلازم اور سائٹو پلازم کے اورگنیل تو ہم نے کمپلیٹ سائٹو پلازم کے اوپر بھی ڈسکشن کی اور ہر اورگنیل کو بھی اچھے طریقے سے سٹڈی کیا ابھی ہمارے پاس یہ لاسٹ کمپوننٹ ہے اینیمل سیل کا کیونکہ جب پلانٹ سیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چوتھا کمپوننٹ بھی موجود تھا جس کا نام کیا تھا سیل وال اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں سمجھنے کے لیے تو نیوکلیس کو سب سے پہلے جو جس سائنس دان نے ڈسکورٹ کیا تھا اس کا نام روبرٹ براؤن ہے ایٹین تھرٹی ون کے اندر اس نے روبرٹ براؤن نے جو ہے وہ نیوکلیس کو ڈسکورٹ کیا تھا اچھا یہ بعض اوقات روبرٹ براؤن والا جو کسچن ہے وہ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں جس طرح سے سیل کا پوچھ لیتے ہیں کہ سیل کو روبرٹ ہک نے ڈسکورٹ کیا تھا تو نیوکلیس کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں باقی یہ جو ایئر ہے یہ اتنا ایمپورڈن نہیں ہے اچھا نیوکلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سیل کا کنٹرول سینٹر ہے جس طرح سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی باڈی کا کنٹرول سینٹر کونے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ سر برین برین جو ہے وہ ہماری باڈی کا کنٹرول سینٹر ہے ہماری پوری باڈی برین سے کنٹرول ہوتی ہے یہ انٹر کا جو چپٹر نمبر تھری ہے کوڈینیشن ان کنٹرول اس کے اندر آپ آگے جب انٹر میں آئیں گے تو سمجھ جائیں گے اور اس کے اوپر میں لیکچر بھی اپلوڈ کر چکا ہوں خیر اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک سیل کا کنٹرول سینٹر کسے کہا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے نیوکلیس کو کہا جاتا ہے دیکھیں بیٹا کیوں نیوکلیس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا پورا کا پورا سیل ہے اور یہ سیل کا نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے ڈی اے نے اب یہ جو ڈی اے نے یہ اندر بیٹھ کے نیوکلیس کے اندر بیٹھ کے پورے سیل کی ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں سے جسے پروٹین بنا کے ہارمونز بنا کے اس طرح کی چیزیں بنا کے وہ سیل کو کنٹرول کرتا ہے انزائمز بنا کے اچھا اگر ہم نیوکلیس کی شیپ کی بات کریں تو اوول بھی ہوتی ہے اور اسفیریکل بھی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اچھا اگر ایک ٹپیکل نیوکلیس کے پارٹس کی ہم بات کریں کہ نیوکلیس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا تو نیوکلیس کے اندر آپ کو نیوکلیر میمبرین ملے گی جو کہ اس کی آؤٹر باؤنڈری ہے آپ کو نیوکلیو پلازم ملے گا جو کہ نیوکلیس کے اندر ایک مکسچر ہے سالویشن ہے سپیشل سالویشن ہے ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے ہر پارٹ کے اوپر ایک راؤنڈ باڈی بھی ہوتی ہے جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اندر کچھ سٹرکچر پایا جاتے ہیں دھاگے نمہ کچھ دھاگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کرومیٹین مٹیریل کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ایمیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس کا سٹرکچر ہے تو یہ جو آپ کو پوری اوپر باؤنڈری نظر آ رہی ہے پوری کی پوری اس کی کیا ہے نیوکلیئر میمبرین ہے اس نے نیوکلیئر انویلپٹ بھی کہا جاتا ہے یا نیوکلیئر میمبرین بھی کہا جاتا ہے یہ ڈبل ہوتی ہے دیکھیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے تو یہ نیوکلیئر میمبرین ڈبل میمبرین ہوتی ہے اس طرح سے نیوکلیس کے اندر آپ کو کچھ بکھے ہوئے دھاگے نظر آ رہے ہوں گے یہ بہت سارے ان دھاگوں کو کرومیٹین مٹیریل کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ کو ایک راؤنڈ بوڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ آپ بوڈی دیکھ رہے ہیں اس کو نیوکلیولس کہا جاتا ہے اور یہ جو پورا کا پورا آپ کو یہ سولیشن نظر آ رہا ہے اس سولیشن کو نیوکلیو پلازم کہا جاتا ہے باقی میں نے بتایا کہ نیوکلیئر میمبرین کو نیوکلیئر انویلپ بھی کہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی جو چیزیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے بچے پوچھتے ہیں کہ سر کرومیٹین مٹیریل میں اور کروموزومز میں کیا فرق ہے یہ تو دونوں ہوتے تو دھاگے ہیں تو ان میں بیٹا فرق ہے دیکھو جب سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت یہ دھاگے اس طرح سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بکھرے ہوئے دھاگوں کو کرومیٹین مٹیریل کہا جاتا ہے لیکن جب سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی میٹوسیس یا میوسیس کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر یہ دھاگے ایک شکل اکتیار کر لیتے ہیں ایک پارٹیکلر شیپ اکتیار کر لیتے ہیں اور ان شیپ اکتیار کرنے کے بعد انہی دھاگوں کو کروموزومز کہا جاتا ہے دیکھیں یہ وہ نیوکلیس ہے جس میں ڈیویجن نہیں ہو رہی اور یہ میں آپ لوگوں کو وہ نیوکلیس دکھا رہا ہوں جس میں ڈیویجن ہو رہی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ بکھرے وے دھاگے نظر آ رہے ہیں یا پروپر شیپ کا آپ کو ایکس ٹائپ کا سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ جو ایکس ٹائپ کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اسے کروموزومز کہا جاتا ہے تو کرومیٹین مٹیریل اور کروموزومز ہیں دونوں دھاگے لیکن دونوں میں فرق ہے وہ صرف فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو دھاگے ہیں کرومیٹین یہ سیل ڈیویجن سے پہلے کے ہوتے ہیں اور جب سیل ڈیویجن ہوتی ہے تو یہ ہی دھاگے ایک پارٹیکولر شکل اکتیار کر لیتے ہیں اور اس وقت انہیں کیا کہا جاتا ہے کروموزومز کہا جاتا ہے باقی ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تھیوری میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے نیوکلیر میمبرین ہے تو میں نے کہا کہ نیوکلیس جو ہے وہ ایک میمبرین کے ساتھ سراؤنڈیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک میمبرین ہوتی ہے اسے نیوکلیر میمبرین کہا جاتا ہے اور میں نے کہا کہ یہ ڈبل میمبرین ہوتی ہے یعنی دو میمبرین مل کے ایک سنگل جو ہے وہ میمبرین بناتی ہیں جس کو ہم نیوکلیر میمبرین کہتے ہیں اچھا اس ایمیج کے اندر آپ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس نیوکلیر میمبرین میں کچھ کچھ جگہوں کے بعد کچھ سوراک ہے نا کچھ پورس آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہے ہوں گے نا ان پورس کو کہا جاتا ہے نیوکلیئر پورس جیسا کہ اس تھیوری کے اندر یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ it is perforated perforated کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ سوراکس ہوتے ہیں یا سیدھے لفظوں میں پورس ہوتے ہیں جنہیں نیوکلیئو پورس کہا جاتا ہے یہ سوراک ایک خاص پروٹین کے ہوتے ہیں transport protein ہے جس کا نام نیوکلیو پورٹین ہے اور اس transport protein جو کہ نیوکلیو پورٹین اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے نیوکلیس کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر لینی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے آپ سے باہر transport کرنی ہوتی ہیں جیسے میں آسان مثال میں دوں بہت سارے آئین سیسیں ہیں جو کہ نیوکلیس کے اندر جاتے ہیں جیسے میگنیشم آئینے نیوکلیس کے اندر آتا ہے پھر نیوکلیس کے باہر جاتا ہے اسی طرح سے ہم نے کہا تھا کہ DNA سے انفرمیشن جو باہر جاتی ہے وہ ایک مالیکیول کی فارم میں جاتی ہے جسے میسنجر آرینے کہا جاتا ہے اب اگر یہ نیوکلیر پور نہ ہوتے تو میں آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ میسنجر آرینے DNA سے میسج لے کے سائٹو پلازم میں کیسے جاتا اگر یہ نیوکلیو پور نہ ہوتے یہ نیوکلیو پورن ٹرانسپورٹ پروٹین یہاں پہ نہ لگی بھی ہوتی سوچنے والی بات ہے تو یہ پورس یہ نیوکلیو پروٹین اس کا نام ہی دیکھو کیا ہے ٹرانسپورٹ پروٹین ہے تو یہ کیا کرے گی چیزوں کی ٹرانسپورٹ کرے گی پھر وہ جنیٹک انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے میسنجر آرینے بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی آئینس بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں سے مالیک یوکلیس کے In and out move کرتے ہیں پھر میں نے بتایا وہ میسنجر آرینے بھی ہو سکتا ہے وہ آئینس ہو سکتے ہیں وہ انزائمل ہو سکتے ہیں وہ پروٹین ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد اس کا نیوکلیس کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے اس کا نام نیوکلیو پلازم ہے میں نے کہہ یہ یکی سپیشل سولیشن ہے یہ سولیشن کا ایک مکسچر ہے اس سپیشل سولیشن کے اندر نیوکلیوٹائیڈ ملتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ مونومر ہوتے ہیں ڈی اے نے کے بہت سارے نیوکلیوٹائیڈ ملتے ہیں تو تب جا کے آپ کا ڈی اے نے بنتے ہیں پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر ون کے اندر اور کچھ آئینس ہوتے ہیں تو یہ چار پانچ چیزیں مل کے نیوکلیس کے اندر ایک خاص قسم کا مکسٹر بناتے ہیں ایک خاص قسم کا سولیشن بناتے ہیں ایک خاص قسم کا میٹرکس بناتے ہیں میٹرکس کا لف سولیشن کے لیے سپیشل سولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے نیوکلیو پلازم کہا جاتا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے ایک ایک مثال لکھ دیئے جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سی پروٹین ہوتی ہے تو آپ ہسٹرون پروٹین کا نام لے سکتے ہیں یہ ڈی این اے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے بہت بہت زیادہ ایمپورڈنٹ پروٹین ہے انزائم کی بات کریں تو ڈی اے نے پولیمرے سے جو کہ ڈی اے نے کی ڈوپلیکیشن میں ڈی اے نے کی ریپلیکیشن میں ڈی اے نے کی کافی بنانے میں مدد کرتا ہے آئینز کی بات کریں تو میگنیشم آئینز ہیں اور بھی بہت سارے یہاں پہ جو ہیں وہ آئینز پایا جاتے ہیں باقی نیوکلیو ٹائٹ تو آپ کو پتا ہے کہ کسے کہا جاتا ہے تو اس طرح کا جو مکسر پڑا ہوئا ہے اس کو نیوکلیو پلازم آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کرومیٹین مٹیریل جو ہے یہ دھاگے کچھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر پورا ان کا ایک نیٹورک موجود ہوتا ہے یہ دھاگے بنے کس کے ہوئے ہوتے ہیں ڈی اے نے کے اور پروٹین کے پروٹین کا نام ابھی آپ کو پچھلے اس میں سلائیڈ میں بتایا ہی سٹون ہوتی ہے باقی ڈی اے نے کی اوپر تو ہم already discuss کر چکے ہیں اور اگر آپ دی اے نے کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہو تو اندر کے چیپٹر نمبر 6 کے اوپر میں لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں تو وہاں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں پھر میں نے کہا کہ جب سیل ڈیویجن ہوتی ہے تو یہی دھاگے جنہیں کرومیٹین مٹیریل کہا جاتا ہے یہ ایک پرمننٹ ایک ڈیفینیٹ سٹرکچر بن جاتا ہے ایک ڈیفینیٹ دھاگے کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور اس دھاگے کو کیا کہا جاتا ہے کروموزومز کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے کرومیٹین مٹیریل اور کروموزومز یہ دونوں ہی دھاگے ہیں دونوں ہی ڈی اے نے اور پروٹین کے بنے میں لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ کرومیٹین مٹیریل کا لفظ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا اور کروموزومز کا استعمال تب ہم کرتے ہیں جب سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے کرومیٹین مٹیریل میں دھاگوں کی کوئی پارٹیکولر شیپ نہیں ہوتی کروموزومز کے اندر جو ہے وہ دھاگے پارٹیکولر شیپ میں آ جاتے ہیں ان کی باقعدہ اس طرح کی ایک ایک ایکس شیپ بن جاتی ہے کلیر؟ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک کروموزومز کو اٹھا کے گھوڑ سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو دو دھاگے نظر آتے ہیں اور ان دھاگوں کو کرومیٹیٹس کہا جاتا ہے اور وہ اٹیج ہوتے ہیں ایک کومن پائنٹ کے ساتھ اسے سینٹرو میئر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس ایک پورا کا پورا میں نے کروموزومز کا اسٹرکچر بنایا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ایک دھاگہ کروموزومز کا یہ ہے اور دوسرا دھاگہ کروموزومز کا یہ ہے ان دونوں دھاگوں کو کرومیٹیٹس کہا جاتا ہے یا ان کو ہم آم کے نام سے بھی جانتے ہیں بعض کتابوں میں آم لکھا ہوتا ہے آم بھی بول سکتے ہیں کرومیٹیٹ بھی بول سکتے ہیں اور ان دونوں دھاگوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں آپ کو ایک راؤنڈ بوڈی نظر آ رہی ہے اس راؤنڈ بوڈی کو سینٹرو میئر کہا جاتا ہے اس سینٹرو میئر کے اندر آپ کو ایک سپیشل قسم کی میں نے یہاں پہ کلر دیکھے پروٹین ہائیلائٹ کی ہے اس پروٹین کو کائنیٹو کور پروٹین کہا جاتا ہے جو کہ سیل ڈیویجن میں میٹوسیس میں اور میوسیس میں ہیلپ کرتی ہے میٹوسیس اور میوسیس کی ڈیٹیل انٹر کے چیپٹر نمبر 7 سیل سیکل میں موجود ہے تو یہاں تک کا کس آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہر کروموزوم کے دو دھاگے ہوتے ہیں ان دھاگوں کو کرومیٹیٹس کہا جاتا ہے وہ ایک کومن پوائنٹ کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں جنہیں سینٹرو میئر کہا جاتا ہے جو کہ یہ کومن پوائنٹ ہے اس سینٹرو میئر کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے اس پروٹین کو کائنیٹو کور کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے پروٹین کا یہ میٹوسیس اور میوسیس میں ہیلپ کرتی ہے سمجھ آ گیا باقی اگر آپ اس کمپلیٹ کروموزوم کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹر کا چپٹر نمبر 6 اس کا نام ہی کروموزومس انڈی این اے تو اس کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا آپ کے لئے بہت ہے اچھا جو کروموزومس کا نمبر ہوتا ہے وہ اسپیشی ٹو اسپیشی وری کرتا ہے جس طرح سے فروٹ فلائے کے اندر جو ہے وہ 8 کروموزومس ہوتے ہیں یومن بینگ کے اندر جو ہے وہ 46 کروموزومس ہوتے ہیں اور جو کون ہے مکہی ہے اس کے اندر 20 کروموزومس ہوتے ہیں تو یہ کچھ کروموزومس جو ہیں وہ آپ لوگوں کی بک کے اندر دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ امپورنٹ ہے آپ نے یاد رکھنے یہ آپ سے ٹیسٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں پی ایم سی کی ٹیسٹ میں کوششن آ سکتا ہے یہ یومن والا تو عام جو ہے وہ جنرل نالیج کے طور پر بھی پوچھا جاتا ہے کمیشن کی ٹیسٹ کے اندر یہ کوششن آتا ہے کلیر باقی فروٹ فلائے کے بھی یاد ہونے چاہیے کون کے بھی یاد ہونے چاہیے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ چیز رہ گئی وہ کیا رہ گئی وہ رہ گیا نوکلیولس میں نے آپ کو بتایا یہ کہ نوکلیس کے اندر ایک راؤنڈ بوڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کو اس میج کے اندر بھی نظر آ رہی ہے اس راؤنڈ بوڈی کو کہا جاتا ہے نوکلیولس یہ ایک सفیریکل بوڈی ہے یہ سیل کے اندر نوکلیولس ہ Legend ready نوکلیس کے اندر ایک بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو تین بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم اسطعمال کرتے ہیں نوکلیولائے ainä اور نوکلیلس سنگولر ہے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک راؤنڈ باڈی ہے اسے نوکلیلس کے اندر اسے نوکلیلس کا آجاتا ہے یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بھائی کیا کام کرتا ہے کوئی تو اس کا کام ہوگا تو یہ جو ہے وہ آرینے بنانے میں اور رائبوزوم بنانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو راؤنڈ باڈی ہے جس کا نام نوکلیلس ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے یہ کس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے آرینے بنانے کے لیے یعنی میسنجر آرینے یا پھر آرینے بنانے کے لیے اور رائبوزوم بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جب سیل ڈیویجن ہوتی ہے تو اس وقت یہ گم ہو جاتا ہے جب بھی سیل ڈیویجن ہوگی نا یہ گم ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اور جیسے سیل ڈیویجن ہو جاتی ہے دوبارہ ری اپیئر ہو جاتا ہے پھر خیر یہ بڑی باتیں ہو جائیں گی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اچھا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف کروموزومز پہ ویسے اس ٹاپک کو یہاں پہ ڈسکس کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے دیا ہوا ہے تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں سینٹرو میئر کی بنیاد پہ ہمارے پاس چار قسموں کے جو ہیں وہ کروموزومز ہوتے ہیں اس ٹیوری کو بعد میں پڑھتے ہیں اس ایمیج کو دیکھیں آپ خود پتا چل جائے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں بھئی وہ کروموزومز جس کے اندر سینٹرو میئر بلکل میڈل پہ لگا ہوا ہو دیکھو یہ سینٹرو میئر ہے نا بلکل میڈل پہ اور دونوں جو آمز ہیں دونوں جو کرومیٹڈ ہیں یہ دونوں ایکول ہونی چاہیے دونوں دیکھو یہ بلکل دونوں ایکول ہونی چاہیے ایسا کروموزومز جس کی دونوں آمز یا دونوں کرومیٹڈز ایکول ہوں سینٹرو میئر بلکل بیچ میں لگا ہوا ہو ایسے کروموزومز کو میٹا سینٹرک کہا جاتا ہے کلیر ہو گیا ایسا کروموزومز جس کے اندر ایک آم جو ہے وہ بڑی ہو اور ایک آم جو ہے وہ چھوٹی ہو دیکھو بڑی چھوٹی اور ان ایکول میں فرق ہوتا ہے چیئے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک جو ہے وہ بلکل بڑی ہے اور دوسری جو ہے وہ بلکل چھوٹی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ایک آم جو ہے وہ بلکل بڑی ہے اور دوسری جو آم ہے اس بڑی سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اس کی مثال میں آپ کو کیسے دیتا ہوں دیکھو آپ کی جو انڈیکس فگر ہے جس سے ہم کلمے کی شہادت کی گوائی دیتے ہیں وہ والی اور آپ کی جو میڈل فنگر ہے ان دونوں کو آپ جو ہے وہ ایگزمپل کے طور پر لے سکتے ہیں تو سب میٹا سینٹرک کے اندر جو کروموزوم کی آمس ہوتی ہے وہ آپ کی ان دو انگلیوں کی مثال ہے انڈیکس فنگر کی اور میڈل فنگر کی تو اس میں ایک آم جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور دوسری آم تھوڑی سی جو ہے وہ بلکل ذرا برابر چھوٹی ہوتی ہے یعنی انیکول ہوتی ہے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں تو ایسا کروموزوم جس کے اندر انیکول آمس آپ کو ملیں اسے سب میٹا سینٹرک کہا جاتا ہے ایکرو سینٹرک یہ لکھا ہوئے اور تیسرا جو ہمارے پاس کروموزوم سے دیکھیں اس میں ایک آم بہت زیادہ بڑی ہے دوسری آم بہت زیادہ چھوٹی ہے بچے کہتے ہیں سر ایکرو سینٹرک اور سب میٹا سینٹرک میں کیا فرق ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب میٹا سینٹرک کے اندر کروموزوم کی جو آم ہیں وہ انیکول ہیں بیٹا بڑی چھوٹی نہیں ہے جیسے آپ کی انڈیکس فگر اور میڈل فنگر ہے لیکن جب ہم ایکرو سینٹرک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک آم بہت زیادہ چھوٹی ہے جبکہ دوسری آم بہت زیادہ بڑی ہے تو ایسے کروموزوم کو کیا کہا جاتا ہے ایکرو سینٹرک کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم تھرڑ کروموزوم کی بات کریں جس کے اندر ہوتی ہی ایک جو ہے وہ کرومیٹیڈ ہے یا ہوتی ہی ایک آم ہے تو ایسے کو کیا کہا جاتا ہے ٹیلو سینٹرک کہا جاتا ہے اب یہ جو چار ٹائپس میں نے بتائی ہیں ہر سال پی ایم سی کی ٹیسٹ میں یہاں سے ایک نائے کوسچن ضرور آتا ہے زیادہ تر وہ میٹا سینٹرک یا پھر سب میٹا سینٹرک کا پوچھ لیتے ہیں یہ تھیوری میں بھی یہ لکھا ہوا ہوگا میٹا سینٹرک وہ جس کی دونوں آم ایکبل ہوں سب میٹا سینٹرک وہ جس کی دونوں آم ان ایکبل ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی انڈیکس فگر اور آپ کی میڈل فگر اور ایکرو سینٹرک وہ جس میں ایک آم بہت زیادہ چھوٹی ہو تو دوسری آم بہت زیادہ بڑی ہو اور ٹیلو سینٹرک کے اندر ہوتی ہی ایک آم تو یہ جو ہیں چار ٹائپس ہوتی ہیں کروموزوم کی on the basis of these سینٹرومیئر اگر میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں مجھے آپ جواب دینا کہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کروموزوم سوال سننا میرا گوھر سے اور کمنٹ باکس میں جواب دینا تاکہ مجھے پتہ چلے گیا آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں یا نہیں کروموزومس having centromere on the top of the chromatid on the top of the arm اس ٹائپ کے کروموزومس کو کیا کہیں گے ایسا کروموزومس جس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ سینٹرومیئر ہو اور ٹاپ پہ جو ہے اس کی آم کی جو ہے وہ ٹاپ پہ اکرومیٹیٹ کی ٹاپ کے جو ہے اوپر جو ہے وہ سینٹرومیر لگا ہوا ہو تو ایسے کروموزومس کو کیا کہیں گے question تھوڑا سا گھماتی آپ سے پوچھا ہے دیکھوں آپ کا دیماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اچھا اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک رہا ہوا ہے آپ اس کے لیے میں کیا الگ ویڈیو بناوں میں آپ کو اسی لیکچر کے اندر سمجھا دیتا ہوں ویسے concept تو دیا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا idea دے دیتا ہوں کہ prokaryote اور eukaryote کے اندر فرق کیا ہوتا ہے ویسے تو اتنے فرق ہیں کتاب ہیں پوری بھریوی ہیں لیکن آپ کی بک میں جو دو چند ڈیفرنس لکھے ہوئے ہیں میری تو عادت ہے میں کہتا ہوں بس تین لائنوں کا آپ ڈیفرنس دے دیتا ہونا وہ بہت ہے لیکن اس کا prokaryote اور eukaryote کا تو اتنا ڈیفرنس ہے آپ بولتے جائیں ختم ہی نہیں ہوگا لیکن جو آپ کی بک میں کچھ چند mention کیے گئے ہیں وہ میں سمجھا دیتا ہوں دیکھو prokaryote کے پاس true nucleus نہیں ہوتا جبکہ eukaryote کے پاس true nucleus ہوتا ہے کیا مراد ہے true nucleus سے ایسا nucleus جس کے پاس membrane ہوں membrane bound organelles ہوں یعنی یہ nuclear membrane ہے نا یہ nuclear membrane بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ یہ جو endoplasmic reticulum لگا ہوتا ہے یہ بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ جو golgi bodies لگا ہوتا ہے یہ بھی موجود ہو تو اس طرح کے جو membrane bound organelles ہیں اگر جس cell کے اندر موجود ہے nuclear membrane بھی موجود ہے endoplasmic reticulum بھی موجود ہے golgi bodies بھی موجود ہے تو ایسے کو کہا جاتا ہے true nucleus تو prokaryote کے اندر true nucleus نہیں ہوتا یعنی اس کے پاس they do not possess membrane bound organelles اس کے پاس membrane bound organelles نہیں ہوتے mitochondria بھی نہیں ہوتا chloroplasm بھی نہیں ہوتا endoplasmic reticulum بھی نہیں ہوتا nuclear membrane بھی نہیں ہوتا golgi bodies بھی نہیں ہوتا clear جبکہ eukaryote کی بات کریں تو اس کے پاس true nucleus ہوتا ہے یعنی membrane bound organelles اس کے پاس موجود ہوتے ہیں mitochondria بھی ہوگا chloroplasm بھی ہوگا گولجی بوڈیز ہوگا انڈو پلازم گریٹیکولم ہوگا سب اورگنیل ہوں گے یاد رکھنا جو پروکاریوٹ ہوں گے وہ ہمیشہ یونی سیلیلر ہوں گے وہ کبھی بھی ملٹی سیلیلر نہیں ہو سکتے اور جو یوکاریوٹ ہے یہ آپ کے ملٹی سیلیلر بھی ہو سکتے ہیں یونی سیلیلر بھی ہو سکتے ہیں اب ملٹی سیلیلر کی مثال میں تو اینیمل یومن بینگ پلانٹ فنجی سارے آ جاتے ہیں یونی سیلیلر کی مثال میں جیسے ایمیبا کی میں بات کروں اب ایمیبا ہے یونی سیلیلر سیل اس کے اندر ایک ہے لیکن وہ ہے یوکاریوٹ لیکن اگر پروکاریوٹ کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یونی سیلیلر ہوگا اچھا اس کے بعد اگر پروکاریوٹ کو دیکھا جائے تو اس کے پاس ٹریو کروموزومز موجود نہیں ہوتا بیٹا دیکھو ٹریو کروموزومز ایسا کروموزومز ہوتا ہے جس کے اندر ہسٹون پروٹین ہو نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ہسٹون پروٹین نہیں ہوتی اور یہ کسٹن آپ کی پی ایم سی کی ٹیسٹ میں آ چکا ہے کہ پرو کاریوٹ کو یو کاریوٹ کے اندر ڈیفرنس کرنے کے لیے کون سی پروٹین موجود نہیں ہوتی تو وہ ہسٹون پروٹین ہے پرو کاریوٹ کے نیوکلیس کے اندر جو کروموزوم پائے جاتے ہیں ان کے اندر ہسٹون پروٹین موجود نہیں ہوتی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پرو کاریوٹ کے پاس true chromosomes نہیں ہوتا اگر یوکاریوٹ کی بات کریں تو ان کے پاس true chromosomes موجود ہوتا ہے true chromosomes سے مراد کہ ان کے پاس stone protein موجود ہوتی ہے آپ میرا DNA نکال کے دیکھیں میرا chromosomes نکال کے دیکھیں اس کے اندر آپ کو stone protein ملے گی بیکٹیریا کا chromosomes نکال کے دیکھیں اس کے اندر آپ کو stone protein نہیں ملے گی تو جس کے پاس نہیں ہوگا وہ true chromosomes بھی نہیں ہوگا جس کے پاس ہوگا وہ true chromosomes ہوگا clear اس کی جو well and example ہے وہ bacteria ہے اور sinobacteria ہے دونوں کے اوپر میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکا ہوں چیپٹر نمبر آپ کا سکس ہے پرو کاریوٹ اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں جبکہ یو کاریوٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کے پلانٹس آنیملز فنجائے اور پروٹو زوان پروٹو زوان میں آپ کے یہ ایمیبا جو پیرامیشم یوگلینا یہ سارے آ جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ پورا کا پورا چیپٹر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ بڑا ہی ڈیمانڈنگ ایک چیپٹر تھا جس کے لیے بہت سارے بچوں نے مجھے کہا کہ سر آپ اس کے اوپر لیکچر بنا کے اپلوڈ کریں تو مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ بوکس ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے آپ آ کے کوئی بھی چیز مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر کہیں میں گلت ہوں تو آپ مجھے صحیح بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ